سلام علیکم فرینٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے اور آپ کے برد بھی بلکل خیریت سے ہوں گے دسمبر کا مینا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس لئے ہمیں اپنے برد کی پہلے سے زیادہ کیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے برد سردی سے بات سکیں اور بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ جائے سکیں کیونکہ جس طرح سردی بڑھتی ہے تو بہت ساری بیماریاں بھی اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے برد کے ضائع ہونے کا خاطرہ ہوتا ہے تو آج ہم نے وہی دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے برد کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو آج ہم نے اس ویڈیو میں اسی کے پر بات کرنی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنے تاکہ میں جو بھی بیوٹیو پر نہ ہو وہ آپ تک پون سکے تو چلائیں فرنڈ میرے ساتھ رہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے آج بات کرنی ہے دسمبر کی سردی کے اوپر دسمبر بڑھ چکا ہے اب سردی بھی مزید بڑھنا سٹارٹ ہو چکی ہے جو بڑھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے تو ہم نے آج جو ہے وہ کچھ پوائنٹس کے اوپر بات کرنی ہے جس میں ہم نے اپنے بڑھ کو سردی سے محفوظ رکھنا ہے اور سردی کی آنے والی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہم اپنے سیزن میں اس سے بریڈنگ لے سکیں اور اپنے شوک کو بھی آگے اچھے طریقے سے جاری رکھ سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ نے ان کی جو ڈریکٹ ہوا ہے اس کو آپ نے کٹرول کرنا ہے آپ نے اپنے بڑھ کو ڈریکٹ ہوا نہیں لگنے دینی کیا آپ کے بڑھ کو اگر آپ نے آؤٹڈور رکھے ہیں اس کی وجہ سے بڑھ آپ کا ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اگر آپ کا آؤٹڈور شیٹ ہے یا آؤٹڈور سٹیپ ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کو ایک پلاسٹک شیٹ کے ساتھ کور کرنا ہے موٹی پلاسٹک شیٹ کے ساتھ آپ نے اس کو ہر طرف سے کور کر دینا ہے تاکہ دریکٹ ہوا کا داخلہ شیٹ کے اندر نہ ہو سکے اور آپ کے برڈز کو جو ہے وہ بچا سکے اسی طرح ڈریکٹ ہواہ لگتی ہے آپ کے برڈز کو آپ کا برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے یا نزلہ زکام لگ جاتا ہے نزلہ زکام کے بعد جو ہے وہ آپ کی اور برڈز کو بھی زیادہ ڈسٹاب کر سکتا ہے کیونکہ نزلہ زکام جو ہے نا وہ مزید ایک برڈ سے دوسرے برڈز کے اندر ٹرانسفر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دوسرے برڈز کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ پہلی کیر کر لیں اپنے شرٹ کو آپ اچھی طریقے سے جو ہے وہ کیر کریں کیونکہ کچھ لوگوں نے بڑے برڈز لگائے ہیں وہ تو چلے سروائیب کر لیتے ہیں چھوٹے بار جیسا کہ کوکٹیل لب برڈز اور سٹیلین بغیرہ ہوگے یہ بہت زیادہ جو ہے سنسٹیف برڈ ہوتا ہے یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مینیج نہیں کر پاتا اور سردی کے اندر تو اسی لیے اس کی کیر کرنا جو ہے وہ لازمی ہے تو پہلا سٹا تو یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے شرٹ کو اچھے طریقے سے آپ کور کر دے ٹھیک ہے اور آپ نے کوشش کر رہے کہ ادھر ایسی جگہ پر آپ کے برڈز کو دوب لگتی ہے دوب سٹیوں میں برڈز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے وائٹیمن ڈی کے لیے اس میں وائٹیمن ڈی کی کمی کو پوری کرنے کے لیے اور آرین کو پورا کرنے کے لیے دوب جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتی ہے تو اس لیے اگر آپ کا انڈور شیڈ ہے تو آپ نے جو ہے یہ جو بلپ ہوتا ہے سو وارڈ کا بلپ یہ آپ نے جو ہے اپنے شیڈ کے اندر لگانا ہے ان کو اس کی روشنی دینی ہے تین سے چار گھنٹے دن کے اندر تاکہ اس سے بھی ان کو ہیٹ مل سکے اور اپنی جو ہے وہ یہ وائٹیمن کی کمی کو پورا کر سکے ٹھیک ہے ہاں بھار کوئی وہ نہیں ہے کہ جس نے بہت شیڈ لگائیں میں انڈور ہیں تو وہ دوب جو ہے وہاں پہ بلکل بھی نہیں آتی تو ساتھ سے پہلا آپ دوب دوسرے نمبر پر آپ نے ان کا خیار رکھنا ہے ڈائیٹ کا ڈائیٹ آپ نے ان کو اچھی دینی ہے اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو گنگ پوراکوں کا یوز کروائیں ٹھیک ہے اور کوشش کریں جو آپ ان کو یہ روز کے مرہ کی جو سوٹ فوٹ ڈالتے ہیں اس میں ڈال دانہ ہو گیا چنے وگرہ ہو گیا اور گندم ہوگی تو وہ آپ ان کو کوشش کریں کہ وہ آپ نے ان کو پھینڈے پانی کے اندر بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ جب بٹس کو ڈالتے ہیں تو اس سے ان کو نزلے کا ایشو ہو سکتا ہے اور اس کو اتنا جو ہے نہ وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ نے ان کو ڈیلی بیسیس میں اچھے طریقے سے ان کو ڈائیٹ کا یوز کروانا ہے اور آپ نے ان کو ہفتے میں تین سے دو سے تین دفعہ جو ہے وہ آپ نے ان کو ایک بریڈ کا لازمی یوز کروانا ہے ان پیر کو جن پیر نے آپ کے بریڈنگ کی ہوئی ہے جن کے چکس وغیرہ نکلے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے چکس کو بھی کوئی فیٹ کروائیں اور آپ کے چکس بھی اچھے طریقے سے جو ہے نہ وہ گھرم رہ سکیں اور اچھے طریقے سے وہ سربائیف کر سکیں کوکٹیل ایک خاص طور پر اگر ہم بات کریں کوکٹیل کی تو کوکٹیل کو تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے سردی کے اندر ٹھیک ہے بعض اوقات پیر آتے ہیں جو سردی کی وجہ سے جو وہ اپنے پیر کو فیٹ کروانا چھوڑ دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کا چکس بھی ہو سکتا ہے جہاں تک بات کر سکتے ہیں آپ ان کو پانی کے اندر جو آپ یوز کروا رہے ہیں وہ آپ ان کو پانی کے اندر یوز کروا سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ ملٹی ویٹمین کا بہت زیادہ یوز نہ کروائے کریں ایک لیمٹ مقدار میں رہ کے ان کا آپ یوز کروائیں تاکہ آپ کے بڑھ کو اس کا فائدہ ہو نقصان نہیں ہو تو اسی لیے یہ فرنگ چند اتیاتی تدبیر ہوتی ہیں تو آپ ان چند اتیاتی تدبیر کو آپ یوز کر کے اپنے بڑھ کو سردی سے بچا سکتے ہیں اور سردی میں ہونے والی بیماریوں سے بھی بچا سکتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ آپ نیچرل لائٹ بھی دیا کریں جیسا کہ آپ ان کو ادرک کا پانی ہو گیا ادرک ان کو یوز کروایا کریں پانی میں بھی بھوکے آپ رکھ لیں تو اس کو جو ہے نا وہ جو صبح پانی ڈالتے ہیں تو وہ آپ پانی میں ڈال دیا کریں ساتھ آپ کو ٹھیک ہے ساتھ اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا برس کو اشیو ہو جاتا ہے تو وہ آپ اس میں آپ ان کو بروفین سیرپ یوز کروا سکتے ہیں پینڈال سیرپ ہے اسی طرح جو ایک نارمل جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ آپ ان کو پانی کے اندر یوز کروا سکتے ہیں تاکہ جو ان کی ذرا معمول کی چھوٹی چھوٹ بیماری ہوتی ہے نزلہ بخار تو ان سے یہ جو ہے نا وہ صحیح ہو سکے مطلب کہ کور ہو سکے تو نزلہ بہت بڑی بیماری تو نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کے صحیح ٹیم پر جو ہے وہ اتیاد نہ کی جائے تو وہ ان کے لیے مسئلہ بھی بن سکتا ہے اس سے آپ کا بڑھ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے تو اپنے بڑھ کی کیئر کریں سردی سے بچائیں ان کو ٹھیک ہے یہ دو جو مہینے چال رہے ہیں سردی کے یہ آپ گزار لیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے بڑھ سیو رہیں گے اور آگے جو ہے نا مجید اچھی اچھی جو ہے وہ بریڈنگ کریں گے یہ دو ساتھ مہینے ہوتے ہیں سردی کے اس کے اندر آپ اپنے بڑھ کو محفوظ رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ان کی ٹیک کرنا بہت ضروری ہے تو یہ چھوٹی چی ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے پھر ان کے ساتھ شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناتا رہوں وہ آپ تک پہنچتی رہے تو ان کی سبسکرائی کا بہت زیادہ خیار رکھا کریں ان کے دانے پانی کے جو پڑھتا ہے صبح جب آپ ڈالتے تو ان اچھی طریقے ان کو صاف کر کے پانی کے پرطنوں کو اچھی طریقے دو کے تو پھر آپ ان کو پانی ڈالا کریں اور کوشش کیا کریں گے ان کو نیم گرم پانی ڈالا کریں جو سرکیوں میں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تھوڑا سا نیم گرم پانی ہو تو وہ ان کو دیا گئے ریٹھنڈا پانی ان کے لیے بہت ساک نقصان دیسا بھی دوسکتا ہے تو آپ نے کو جانا وہ نیم گرم پانی دینا تو میری ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اپنے برس کا کیا رکھے گا اللہ حافظ